کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے کہ نو مائی میں جو غلط ہوا وہ غلط تھا لیکن کل رات جو ہوا ہے وہ پاکستان کی جمہوریت کا نو مائی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک گالے باپ کے طور پر آت رکھی جائے گی افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نقاب پوچھ کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پر حمل ہے یہ پاکستان پر حمل ہے یہ ایک پاکستان کے عیند پر حمل ہے السلام علیکم ناظرین اکرام یہ ویڈیو ملائزہ کیجئے اللہم السلی علی محمد و علیہ و صحابہ وسلم هو اللہ اللذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ اللذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عمّا يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يُصَبِّهُ لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے ہو شوق آئی کرے شکار مجھے جناب سپیکر صاحب میرے محترم کلیگز بڑی مشکل سے آج پارلیمنٹ جو ہم سب کا ایک جمہوری گھر ہے میں پہنچا ہوں بہت سے راستے چیکیئے اور آخر کار خیبر پختونخواہ ہاؤس کے ذریعے مجھے ایک راستہ ملا اور میں آپ کے بیچ یہاں آگیا آج سے دو سال یا دھائی سال پہلے محترم سپیکر صاحب آپ اسی کرسی پہ تھے میں اس حیوان میں تھا لیکن وہاں تھا اکیلا تھا آپ ہمارے بھائی اور بہنیں اس طرف تھے لیکن آج میں اس بات پہ خوش ہوں کہ گئے وہ دن جب تندہ ہاتھ ہمیں انجمن میں اب یہاں میرے رازدان اور بھی ہیں سابزادہ صاحب بھی موجود ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ جی بات کیجئے بہت کچھ ہوا ہے رات کو چار پانچ منٹ دیجئے گا جی بتائیے شفقت صاحب اور ساتھ میں حمود بھائی اچھکزی صاحب بھی علماء کرام قرنمان مولانا صاحب سب یہاں موجود ہیں کل رات جو پارلیمنٹ کے ساتھ ہوا ہے جناس سپیکر صاحب جمہوریت میں سیاست میں اریسٹ بھی ہوتے ہیں آپ کے اس چھوٹے بھائی کو سات بار اریسٹ کیا گیا بغیر کسی گناہ کی چھوٹ بھی گئے پکڑ دکڑ چار جلیں دیکھیں ڈیت سیل دیکھیں اڈیالا کا ڈیت سیل دیکھا جہاں ممتاز قادری صاحب کو رکھا گیا پشاور کا ڈیت سیل دیکھا جہاں صوفی محمد صاحب کو ایک زمانے میں رکھا گیا تھا لیکن ہوتا ہے سیاست میں برداشت کرنا پڑتا ہے اپنے ملک کے لئے اپنے کاؤز کے لئے پیپلز پارٹی کے دوست بیٹھیں آپ نے تو لیڈر کی قربان ہی دی ہے آپ کے بھی لیڈر کو جو ہے گرفتار کیا گیا آپ بھی تکلیف سے گزریں لیکن کل رات آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے جناب سپیکر صاحب عمران خان صاحب جیل میں ہیں چار گولیاں کھا کے آپ کا بھائی ہے نظریعتی اختلاف ہے لیکن اس ملک کا سابق وزیراعظم ہے میں نے شہباز شریف صاحب سے جب وہ یہاں تشریف فرما تھے دو مہینے پہلے یہی بات میں نے کی تھی کہ شہباز صاحب آپ کا اور خان صاحب کا نظریعتی اختلاف ہے لیکن بطور ایک کلیگ بطور آپ اس وقت پوزیشن لیڈر تھے آپ کو یہ بات کرنی چاہی تھی کہ میرے سابق وزیراعظم سے اختلاف ہیں لیکن ان کو جو بدن میں گولیاں لگی ہیں میں اس کی انویسٹیگیشن کروں گا لیکن آج میرا مقدمہ عمران خان صاحب کا بھی نہیں ہے عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں آج میرا مقدمہ جمہوریت کا ہے کل رات جو اس جمہوریت کے ساتھ ہوا ہے جو اس پارلیمان کے ساتھ ہوا ہے جناب سپیکر صاحب ہم اسرائیل میں نہیں پاکستان میں ہیں آپ کے کولیگز سابزادہ صاحب شفقت بھائی عامر ڈوگر صاحب شیخ وقات صاحب مولانا نصیم صاحب انہوں نے اس پارلیمنٹ میں کل رات پناہیں لی ہیں وہ چھپتے پھر ہیں یہاں پہ کسی کمرے میں پناہ مل جائے اور پھر مسجد سے اٹھا لیا گیا مولانا نصیم صاحب کو دستی صاحب کو مسجد میں پناہ نہ مل سکی وہاں حجرے میں تھے مسجد کے ساتھ جو وہاں سے ان کو اٹھا لیا گیا میرا آج سوال جناب سپیکر صاحب سب سے پہلے یہ ہے پاکستان کی جمہوریت کا نو مئی تھا دس ستمبر دو ہزار چوبیس پاکستان کی جمہوری تاریخ میں ایک کالے باپ کے طور پر آدھ رکھی جائے گی وہ تاریخ جو بھری پڑی ہے قربانیوں سے جس میں علیاء قدلی خان کا جزت خاکے بھی ہے جس میں بٹو صاحب کی پانسی پر لٹکتی بھی لاش بھی ہے جس میں بے نظیر بٹو شہید کا ہوا میں بھکرتا ہوا خون سے لبرز جسم بھی ہے جس میں عمران خان کے بدن پہ چار گولیا بھی ہے لیکن افسوس ہے کل رات ہندوستان سے نہیں اسرائیل سے نہیں امریکہ سے نہیں میرے اپنے وطن کے اداروں کے کچھ لوگ کون تھے وہ لوگ وہ نخاب پوش کون تھے جو پاکستان کے وان میں گز گئے اور یہاں سے ہمارے لوگ کو اٹھا کے لے گئے یہ ایک جمہوریت پہ حمل ہے یہ پاکستان پہ حمل ہے یہ پاکستان کی آئین پہ حمل ہے سپیکر صاحب پاکستان کا آئین میں ڈیمانڈ کرنے لگا ہوں پاکستان کے پارلیمان میں پچیس کروڑ عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے عمران خان کے ایک ادنا سپائی کے طور پہ کل رات جس نے پارلیمنٹ پہ دھاوا بولا ہے جہاں جہاں سے یہ ارڈر آیا ہے اگر آرٹیکل سکس لگانا ہے تو ان پہ لگاؤ ان پہ لگنا چاہیے کیونکہ کناب ادھر تھے آج وہاں ہیں کل ہم وہاں تھے آج ادھر ہیں یہ بے ذتی اگر کوئی سمجھے یہ حملہ اگر کوئی سمجھے یہ عمران خان پہ نہیں یہ آمل ٹوگر پہ نہیں یہ شیخ وقاس پہ نہیں یہ سابزادہ حامد رضا پہ نہیں یہ حملہ سپیکر صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب آپ پہ ہے یہ حملہ شہید بن عزیر کے بینٹے بلاول صاحب آپ پہ ہے آپ کی سیاست پہ ہے ناظرین اگرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین گزشتہ رات جا ہوا نو مئی کے بعد نو ستمبر ستتر سالہ تاریخ کا سیاہ ترین دن بن گیا ناظرین جس طرح سے پارلیمنٹیرینز کو اغوا کیا گیا گریفتار کیا گیا یہ سب کچھ تاریخ میں نہیں ملتا یہ ناظرین افسوس اور شرم کا مقام ہے جو پارلیمنٹیرینز کے ساتھ جس طرح سے کیا بیریستر گوھر صاحب کو دھکے مار کر گریفتار کیا گیا شرفظر مروت صاحب کو جس طریقے سے گریفتار کیا وہ مناظر ساری قوم نے دیکھے ناظرین یہ انتہائی شرم کا مقام ہے ناظرین اگرام پارلیمنٹ کے ہاتھے سے گریفتاریاں ہوئی اور جو کچھ لوگ تھے جو پارلیمنٹ کے اندر موجود تھے اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا جب وہ باہر نہ نکلے تو نامعلوم افراد نے پارلیمنٹ کے اندر سے ان سب کو اغواہ کیا گیا زین قریشی صاحب ہیں شیخ وقاس اکرم صاحب ہیں اور دیگر پاکستان طریقہ انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اغواہ کیا گیا ناظرین آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں اپنی رائے کا ازخار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ